بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفرمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال اسلام میں بیوی پر خاند کے بارے میں کیا حقوق ہیں؟ جواب اسلام میں بیوی پر اپنے خاند کے بارے میں درزیل حقوق ہیں اور یہ بیوی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو پورا کرے جیسے مرد پر اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہوتے ہیں خاند کے حقوق نیکی کے کام میں خاند کی اطاعت کرنا اپنے خاند کے گھر کی حفاظت کرنا اپنے خاند کے مال و مطا کی حفاظت کرنا اپنے خاند کی امانت کی حفاظت کرنا اور خیانت نہ کرنا اپنے خاند کے سامنے خوبصورتی اور زیب و زیبائش کا احتمام کرنا تاکہ اس کی رغبت کسی اور طرف نہ ہو سکے جب خاند حق زوجیت کے لیے طلب کرے انکار نہ کرنا اپنے خاند سے پیار و محبت کرنا اور اس کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہونا اپنے خاند سے ناجائز مطالبات نہ کرنا اپنے خاند کی مشکلات کو سمجھنا اور اس کا ساتھ دینا اپنے خاند کے والدین کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھنا اپنے خاند پر شک نہ کرنا اپنے خاند کو خوش رکھنا اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاند کو سجدہ کرے پھر فرمایا وہ عورت جس نے پانچ وقت نماز ادا کی رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اپنے شہر کی اطاعت کی قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ موسیقی موسیقی